بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش شور عباد رکھے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چٹ پٹی چنہ چاٹ بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی چنہ چاٹ بنانے کے لیے تین چمچ آئل لیں گے آئل کو گرم کریں گے آئل کو گرم کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ ادھک لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ادھک لیسن کے پیسٹ کو ایک منٹ کے لیے لائٹ لائٹ سا فرائی کریں گے ادھک لیسن کے پیسٹ کو لائٹ لائٹ سا فرائی کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ نمک آدھا چمچ کالی مرش پورڈر آدھا چمچ لال مرش گوٹی ہوئی اور ایک چمچ چاٹ مسالہ ڈالیں گے ان سب چیزوں کو مکس کریں گے ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں دو سب چاس گرام وائل سوید چنے شامل کریں گے سویچ چنیں ڈالنے کے ساتھ ہی اس میں ایک پیالی املی کا پلپ ڈال دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے املی کے پلپ میں ان چنوں کو پکائیں گے تین سے چار منٹ تک املی کے پلپ میں ان چنوں کو پکا لیا ہے اب ان کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے چنوں کو تھنڈا کرنے کے بعد اس میں بائل کی ہوئے آلو چاپ کی ہوئے پیاز اور چاپ کی ہوئی ہری مرچر ڈال لیں گے اس کے ساتھ ہی ٹوماٹر کھیرہ اور تھوڑی سی بند کو بھی ڈال لیں گے ساتھ ہی دو چمچ لیمن جوس ڈال دیں گے ان سب چیزوں کو مکس کریں گے ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد مزے دار سی چٹ پٹی چنہ چاٹ ہماری اب تیار ہے اب اس کو پلیٹ میں سرف کر لیں گے پلیٹ میں سرف اس کو کر لیا ہے تیارے جی مہنی مزے دار سی چٹ پٹی چنہ چاٹ آپ بھی سی طرح سے ضرور بنائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک زبردست ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی